کسی کی راہ میں کانٹے بچانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پاؤں سے نکلنے والا خون تمہارے قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے یہ یاد رکھنا اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا اللہم مغفلی ورحمنی وعافنی وعا دینی ور جھکنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے آفیت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما جو شخص الباقی کو ایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے اللہ تعالی اس کی ہر طرح کی ضرور و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے اس اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے کسی پر ظلم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکتے ہو اور گناہ اتنا ہی کرو جتنا عذاب برداشت کر سکتے ہو اگر آپ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو جو آپ نے سوچا ہے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مسئبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں ان باتوں کا نماز میں ضرور دیان رکھیں نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے نماز میں جب قیام میں کھڑے ہو تو نظریں سجدی کی جگہ رکھو جب رکو کرو تب پاؤں دیکھو جب سجدہ کرو تب ناکھ دیکھو اور جب بیت جاؤ تو نظریں اپنی جولی پر ہونی چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے جو تھا؟ اچھا تھا الحمدللہ جو ہیں؟ بہتر ہیں ماشاءاللہ جو ملے گا؟ بہترین ہوگا انشاءاللہ شکانہ قبر ہی تیرا عبادت کچھ تو کر گافل کہاو تھی کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے جو برا کہے چھپ ہو جاؤ جو ستا ہے صبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے جو شخص اس دعا کو ایک بار پڑھے گا اس کے لیے ستر ہزار فرشتے ایک سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے جاجے اللہ انہ شایدنا محمدن ماہوا آہلوہ ججاکاللہ سبسکرائب فر مور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے مریض کی مزاج پورسی دعوت قبول کرنے مظلوم کی مدد کرنے کا قسم پوری کرنے کا سلام کا جواب دینے کا چھینک پر یرح کم اللہ کہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برطن استعمال میں لانے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ریشم اور دیباز کے کپڑوں کے پہننے سے خصی سے استبرک سے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو لوگوں سے خوشادہ پیشانی سے پیش آئے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو لوگوں سے خوشادہ پیشانی سے پیش آئے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے 1. کوردے خراب نہیں ہوتے 2. کھٹنے ہمیشہ درست رہتے ہیں 3. ریڈ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے 4. دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے آپ چاہیں تو اسے آگے شیئر کر سواب کے طور پر سنت کی دعوت دے سکتے ہیں اللہ سے ایک ہزار قدم دور ہونے کی صورت میں اس کی طرف ایک ہی قدم کافی ہوتا ہے واپس آنے کے لیے جب پیغمبر اپنے خوموں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے تو ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں سچ میں کیا اللہ کی طرف واپس آنے کا کوئی موقع ہے اور اس لیے جب پیغمبر اپنی خوموں کے ساتھ بات کرنے جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے اور نہ ہی کہتے تھے کہ تم دوزک میں جاؤگے بلکہ وہ ان کو امید دینے کی کوشش کرتے تھے کہ دوستوں جو کچھ بھی حرام کیا ہے ہر کسی کے پاس ایسے گناہ ہوتے ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا پاتے ہیں ہر کسی نے گناہ کیے ہے کوئی ہے اس دنیا میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں اس کے لیے مجھے جنت ملے گی کوئی بھی نہیں ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ بھی کیا ہو جتنے بھی دور چلے گئے ہو واپس اللہ کی طرف آنے کے لیے صرف ایک ہی قدم ہوتا ہے جو تھا اچھا تھا الحمدللہ جو ہیں بہتر ہیں ماشاءاللہ جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ شکانہ قبر ہی تیرا عبادت کچھ تو کر گافل کہاؤ تھی کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے جو برا کہے چھپ ہو جاؤ جو ستا ہے صبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گئے پہاڑ بھی راستہ دیں گئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے جو شخص اس دعا کو ایک بار پڑھے گا اس کے لئے ستر ہزار فرشتے ایک سال تک نیکیا لکھتے رہیں گے جاجے اللہ انہ شایدنا محمدن ماہوا آہلوہو ججاکاللہ سبسکرائب فور مور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے مریض کی مزاج پرسی دعوت قبول کرنے مظلوم کی مدد کرنے کا قسم پوری کرنے کا سلام کا جواب دینے کا چھینک پر یرح کم اللہ کہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برطن استعمال میں لانے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ریشم اور دیباز کے کپڑوں کے پہننے سے خصی سے استبرک سے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو لوگوں سے خوشادہ پیشانی سے پیش آئے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو لوگوں سے خوشادہ پیشانی سے پیش آئے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے 1. کوردے خراب نہیں ہوتے 2. کھٹنے ہمیشہ درست رہتے ہیں 3. ریڈ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے 4. دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے آپ چاہیں تو اسے آگے شیئر کر سواب کے طور پر سنت کی دعوت دے سکتے ہیں اللہ سے ایک ہزار قدم دور ہونے کی صورت میں اس کی طرف ایک ہی قدم کافی ہوتا ہے واپس آنے کے لیے جب پیغمبر اپنے خوموں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے تو ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں سچ میں کیا اللہ کی طرف واپس آنے کا کوئی موقع ہے اور اس لیے جب پیغمبر اپنی خوموں کے ساتھ بات کرنے جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے اور نہ ہی کہتے تھے کہ تم دوزک میں جاؤگے بلکہ وہ ان کو امید دینے کی کوشش کرتے تھے کہ دوستوں جو کچھ بھی حرام کیا ہے ہر کسی کے پاس ایسے گناہ ہوتے ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا پاتے ہیں ہر کسی نے گناہ کیے ہے کوئی ہے اس دنیا میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں اس کے لیے مجھے جنت ملے گی کوئی بھی نہیں ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ بھی کیا ہو جتنے بھی دور چلے گئے ہو واپس اللہ کی طرف آنے کے لیے صرف ایک ہی قدم ہوتا ہے جو شخص الباکھی کو ایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی ضرور و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے اس اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے کسی پر ظلم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکتے ہو اور گناہ اتنا ہی کرو جتنا عذاب برداشت کر سکتے ہو اگر آپ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو جو آپ نے سوچا ہے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیرو بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مسیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں ان باتوں کا نماز میں ضرور دیان رکھیں نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے نماز میں جب قیام میں کھڑے ہو تو نظریں سجدی کی جگہ رکھو جب رکو کرو تب پاؤں دیکھو جب سجدہ کرو تب ناک دیکھو اور جب بیت جاؤ تو نظریں اپنی جولی پر ہونے چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے عورت کو اللہ پاک نے ہر مقام پر عزت سے نبازا ہے نمبر ایک بیٹی ہوئی تو رحمت نمبر دو بی بی بنی تو ایمان نمبر تین ماں بنی تو جنت سبحان اللہ لکھنا نہ بھولے جو تھا اچھا تھا الحمدللہ جو ہیں بہتر ہیں ماشاءاللہ جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ شکانہ قبر ہی تیرا ہوتھی کی خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے جو برا کہے چھپ ہو جاؤ جو سائے صبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے جو شخص اس دعا کو ایک بار پڑھے گا اس کے لیے ستر ہزار فرشتے ایک سال تک نیکیاں لکھتے رہیں گے جاجے اللہ انہ شایدنا محمدن ماہوا آہلوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے روکا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے مریض کی مزاج پورسی دعوت قبول کرنے مظلوم کی مدد کرنے کا قسم پوری کرنے کا سلام کا جواب دینے کا چھینک پر یرح کم اللہ کہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برطن استعمال میں لانے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ریشم اور دیباز کے کپڑوں کے پہننے سے خسی سے استبرک سے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو لوگوں سے خوشادہ پیشانی سے پیش آئے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جو لوگوں سے خوشادہ پیشانی سے پیش آئے اس ویڈیو کو سبھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ سبھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے 1. کوردے خراب نہیں ہوتے 2. کھٹنے ہمیشہ درست رہتے ہیں 3. ریڈ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے 4. دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے آپ چاہیں تو اسے آگے شیئر کر سواب کے طور پر سنت کی دعوت دے سکتے ہیں اللہ سے ایک ہزار قدم دور ہونے کی صورت میں اس کی طرف ایک ہی قدم کافی ہوتا ہے واپس آنے کے لیے جب پیغمبر اپنے خوموں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے دے تھے تو ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں سچ میں کیا اللہ کی طرف واپس آنے کا کوئی موقع ہے اور اس لیے جب پیغمبر اپنی خوموں کے ساتھ بات کرنے جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے اور نہ ہی کہتے تھے کہ تم دوزک میں جاؤگے بلکہ وہ ان کو امید دینے کی کوشش کرتے تھے کہ دوستوں جو کچھ بھی حرام کیا ہے ہر کسی کے پاس ایسے گناہ ہوتے ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا پاتے ہیں ہر کسی نے گناہ کیے ہے کوئی ہے اس دنیا میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں اس کے لیے مجھے جنت ملے گی کوئی بھی نہیں ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ بھی کیا ہو جتنے بھی دور چلے گئے ہوں واپس اللہ کی طرف آنے کے لیے صرف ایک ہی قدم ہوتا ہے جو شخص الباکھی کو ایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی ضرور و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے اس اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے کسی پر ظلم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکتے ہو اور گناہ اتنا ہی کرو جتنا عذاب برداشت کر سکتے ہو اگر آپ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو جو آپ نے سوچا ہے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مسئبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں ان باتوں کا نماز میں ضرور دیان رکھیں نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکرو ہے نماز میں جب قیام میں کھڑے ہو تو نظریں سجدی کی جگہ رکھو جب رکو کرو تب پاؤں دیکھو جب سجدہ کرو تب ناک دیکھو اور جب بیت جاؤ تو نظریں اپنی جولی پر ہونی چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليک البصر خاسئا وهو حسير